موسیقی ہلو فرنس گڈ بارنی بہت بہت ساغت کرتے ہیں چھتکن آج کی اس کلاس میں آپ سبوں کا چھتکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت بہت اچھے ہوں گے اور اپنے کلاس کو انزوائی کر رہے ہوں گے پریویس کلاس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس پرکار سے پاسا کے چپٹر پہ ہم سب انموک تھے اور ڈائس چپٹر کی کئی ساندار باتیں ہم سب اپنے کلاس میں کر رہے تھے آج کی کلاس میں آپ کو ڈائس چپٹر پہ پنہ لے کر کہا رہے ہیں چھتکن اور ہم نے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں دیکھا کہ کس پرکار سے ٹائپ 1 میں سنگل ڈائس و ٹائپ 2 میں دو سے اتریادھیق ڈائسوں پر ہم سب ہوں نے ساندار چرچائیں کری جات گے آج کی کلاس ایک کی ٹائپ 1 و ٹائپ 2 کا تھا جس میں کی کلس ڈائس تھا ہم سب ایک ہی چیز نکالتے رہ گئے بپریص ترہ گیاد کرنا ہاؤ تو فائنڈ ہوئیت سرپیز ان باتوں کو ہی ہم سب اس میں نکالتے رہے گئے یہاں پر آپ کا استعمال کریں گے اور ایک اس کا دوسرا ٹائپ بچتا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ ہم پوری طرح سے ڈیٹا کو یعنی کہ آپ کا ڈائس کو پوری طرح سے کھول دیں گے اور کھولنے کے بعد اسے بند ڈائس ہمیں بنا کر کے دیجئے ایک وہ ٹائپ ٹو کی کہانی کہتا ہے تو ٹائپ ٹو جہاں ہمارا کلوز ڈائس کے رسپیکٹ میں سمرپی تھا وہی پہ ٹائپ نمبر تھری کی صلوات کرنے جا رہے ہیں جو کہ میرا اوپن ڈائس کے روپ میں سمرپی تھا تو آئیے اس اوپن ڈائس پر آپ کا بہت بہت ساغت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان چپٹروں پر بے حد جبردست روپ سے اپنی کمان حاضر کر پانے میں کامیاب ہوں گے تو ایجوال ٹاپک وہی ہے ڈائس پرابلم جو میرا ٹاپک چل رہا ہے اور اس کے ساتھ اس ڈائس پرابلم کے ساتھ میں میری آج کی ٹائپ ہوگی ٹائپ نمبر تھری اور ہم سب آز آپ کو لے لے کر کے آئیں گے اوپن ڈائس پوری رام کہانی اس اوپن ڈائس کی کیا ہے چھاتگن کہ پوری طرح سے جو میرا پاسا ہوگا اس کو کھول کر کے دیا جائے گا آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ ایک پاسے میں کھل ستہوں کی سنکھیا ہوتی ہے چھے اور تھا جب بھی اوپن ڈائس کا کوششنز دیکھا کیجئے جب بھی آپ پرسن دیکھیں وہ آپ نے آپ کو پتا چلے جائے گا کہ کھولا ڈائس ہے کی اوپن ڈائس ہے کھولا ڈائس رہے گا تو بند جیسا تین طرح سے دیکھتا ہے جو آپ کو پڑھا ہوا ہے کسی بھی آنگل سے دیکھے گا تو وہ تین طرح سے دیکھے گا لیکن کھولا ڈائس کا چطر آپ دیکھ لیجئے یہ چطر کئی روپوں میں پاسیبل ہوں گے دیکھیں آپ یہ خود آپ آقلن کر سکتے کہ ہاں سر یہ ڈائس جو ہے آپ کا کھولا ہوا ڈائس ہے یہ خود آپ بھی آقلن کر سکتے ہیں اور ایک دو تین چار پانچ اور چھے اس پرکار سے بنا ہوا رہے گا ایک دو تین چار پانچ چھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھے وہ جو ہے سرپیس جو ہے آپ کا وہ کھولا ہوا ہے اور چھے سرپیس کھولے ہونے کے کاران کیا ہے کہ یہ اوپن ڈائس کا نیرمان کر رہا ہے چھاتکن ہم یہاں دیکھ پا رہے ہیں کہ کس پرکار سے یہ چھے سطح اس پرکار کی آقریتی لیے ہوئے ہیں یہ کوئی بھی آقریتی لے سکتا تھا ہم ابھی کئی کوشن آپ کو پریکٹس کرائیں گے وہاں بھی بھی ناقریتیوں پر ہم اس کو سازائیں گے اور ان چھے وہ آقریتی پر پھر وہی کوئی بھی چیز لکھا ہو سکتا ہے چاہے وہ آلخابیٹس لکھے ہوں چاہے وہ نمبرس لکھے ہوں چاہے وہ کلرس لکھے ہوں چاہے وہ سیمبلس ہوں کچھ بھی ان سب بھی پاسا کے گھروں پر لکھے ہو سکتے ہیں چھاتکن let's see one of the example suppose کہ یہاں پر one ہے یہاں six ہے یہاں two ہے یہاں four ہے یہاں three ہے یہاں five ہو گیا آپ ابھی ایک نمبر سسٹم اٹھایا تھے one two three four five six اب آپ کو سیمپلی سی کوشن سے ہی کہہ رہا ہے کہ جب اس پاسے کو بند کیا جائے گا تو کون سا نمبر کہاں پر عوستت ہوگا ایک ہی لین کا کوشن آتے ہیں چار آپسن دیئے ہوئے رہیں گے اسی سے ریلیٹڈ آپ کو چار آپسن ڈال دیتے ہیں آپسن نمبر وان ہے نا تھوڑی باری کیسے چیپٹر کو سمجھنا ہے اچھے سے امید کریں گے ابھی پانچ منٹ میں آپ کو اس میں ماسٹر بھی بنا دیں گے چھاتکن کل کی کلاس آپ کی کمانڈ ہے تو پھر اس میں کمانڈ کرنے میں کوئی بھی دیکھت نہیں ہوگی آپ کو تو اس پرکار سے ہم دیکھ پا رہے ہیں چھاتکن کی میرے چار چار آپسن دیئے رہیں گے ایک ساتھ کئی آپسن دیئے رہیں گے ویسے بھی کچھ کوشنز کروں گے اور یہاں پر کچھ نمبر لکھا ہوا رہے گا ایک تین پانچ یہاں پر ہے تین چار پانچ یہاں پر ہے پانچ دو چھے اس کے بعد ہے یہاں پر چار پانچ دو ٹھیک ہے اب یہ آپ کو نمبر اس پرکار سے سیٹ کر دیا ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جب اس پاسے کو بند کیا جائے ایک ہی پیٹرن کوشن ہوتا ہے پرسم کا پیٹرن بھی دیکھ لیجئے پرسم یہ ایکس نام کا پھولا پاسا ہے پرسم دیا ہو رہے گا ایکس is a given open dice جب اس پاسے کو جب اس مطلب یہ والے کو جب اس پاسے کو جب اس پاسے کو بند کیا جائے جب اس پاسے کو بند کیا جائے تو تو نم لکھت میں سے تو نم لکھت میں سے کونسا بند پاسا کونسا بند پاسا پرابت ہوگا یہ کوشن کے پیٹرن ہوتے ہیں جھادگین پوری طرح سے اس open dice پر ایک ہی لائن کا کوشن ہوتا ہے close dice میں ہمیں opposite surface نکالنے کے لیے پڑھا تھا اور اس میں ہم سب پڑھ رہے ہیں open dice کو بند کرنے کے لیے آئیے اس کا طورت ایک دم concept دیتے ہیں جسے آپ ایک دم سے اس کو سیکھ سائیں گے دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ dice میرا open ہے کچھ نمبر جو ہوتے ہیں one سے لے کر کے six تک نمبر جو dice میں ہوتے ہیں پاسا میں ہوتے ہیں اسے لکھ دیا گیا ہے آپ دوسری چیز جب دیکھیں گے آپ کو ایک ہی چیز پتا کرنا ہے کہ سر اس میں opposite surface کون کون ہوتا ہے بس ایک برمہاستر پکڑیے کہ opposite surface کون کون مختصف ہوگا تو every alternate surface اس میں opposite ہو جاتا ہے alternate کا مطلب ہوتا ہے ایک کو چھوڑ کر کے جیسے کہ ایک کا بپریت سطح پر ہوگا چار ایک کے opposite کیا ہوگا چار تین کے opposite کیا ہوگا پانچ اور پانچ کے opposite کیا ہوگا چھے پھر سمجھیں ایک کے بپریت ایک کے بپریت کون ہوگا چار ہوگا ایک ایک کو چھوڑ کر کے ہمیں سا یہ یاد کر لینا ہے ایک چھوڑیے گا ایک بپریت ہو جائے گا ایک کا بپریت نکلنا ہے ایک چھوڑ دیجے یہ بپریت ہو جائے گا تین کا بپریت نکلنا ہے ایک چھوڑ دیجے پانچ ہو جائے گا تین کا بپریت پانچ آپ کو کس کا نکلنا ہے ایک کا نکل گیا ایک پانچ کا نکل لیجے تین کا بپریت پانچ تو ہو گیا ہے اب ہمارا یہ نہیں ہو سلتا اب چار چھوٹ رہا ہے تو چار کا بپریت ہو جائے گا اوہ ون تو نکل گیا ہے تو چھوٹ کون رہا ہے میرا دو چھوٹ رہا ہے نا دو چھوٹ رہا ہے تو دو کا مپی چھے تو نہیں ہوگا یہ کہاں گبڑا رہا ہے ایک کا چار تین کا پانچ پانچ کا بھی چھے ہو جا رہا ہے کوئی نمبر ریپیٹ کیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ نمبر تو ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں ایک کا چار ایپری الٹرنیٹ سرپیس بھی پانچ کا بھی چھے ہو جائے گا تو تین کا تو پانچ ہو چکا ہے تو نمبر ادھر سے ادھر تھوڑا ایکسینج آفر کر لیتے ہیں یہاں کر لیتے ہیں دو تب سب رام کا حانی بن جائے گا ہو گیا کوئی بات نہیں دو کہو گیا یہاں پر پانچ اور پھر اس ڈائس کے ادھار پر ہم دیکھ پا رہے ہیں پھر میرا تین کا اب ادھر یہ تین کا کوشن تہیر اٹھ رہا ہے پانچ کا بھی یہاں پر کتنا ہو جارہا جب ایک کہو گیا چار دو کہو گیا پانچ تین کہو گیا پانچ کا بھی ہو گیا آپ کا یہاں پر چھے لیکن پانچ کا اپوزیت یہاں پر دو لے چکے ہیں تو تین کا اپوزیت یہاں پر کون بچ جائے گا تین اور چھے بھی سنیٹی سرفیس دیکھیں کہانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو الٹرنیٹ سرفیس ہوتا ہے دیکھیں یہ الٹرنیٹ سرفیس ہو گیا یہ الٹرنیٹ سرفیس ہو گیا پھر ایک کو چھوڑ کر کے جیسے ایک کا بھی پریت کون ہو گیا چار دو کا بھی پریت کون ہو گیا پانچ پانچ کا بھی پریت کون ہو گیا اچھے اور یہاں تو ہرے پانچ کا بھی پریت کون ہو گیا اچھے اوکے اب اب ہم سے یہاں کوشل پوچھ سکتے ہیں کہ سر تین کا بھی پریت کون ہوگا ابھی کون کون بچ گیا آپ کا دو بچہ ہوئے ہیں تو تین کا بھی پریت ہو جائے گا دو یہاں تین کا بھی پریت کون ہو جائے گا دو یہاں پہ یہ لے لیں کہ تین کا بھی پریت ہو جائے گا دو نا اب اس سوال میں آپ یہ کہیے گا کہ سر دو کا بپلیت بھی یہاں پر اپکا ایک کا بپلیت آپ کا کتنا دکھا دیا ہے چار دو کا بپلیت کتنا دکھا دیا ہے پانچ پانچ کا بپلیت چھے نہیں ہوگا کیونکہ دو کا بپلیت تو پانچ آلیڈی ہو چکا ہے ایک چار بچ رہا تھا تو چار کا بپلیت کو ہم دے گا تی means every alternate surface جو ہوتا ہے مطلب ایک surface کو چھوڑ کر کے ایک دوسرے کا بپلیت ہوتا ہے تو open dice پہ ہم سب سے پہلے یہ concept ازاد کر لیں کہ پرتیک alternate surface پرتیک alternate surface alternate surface کا مطلب ہوتا ہے ایک آنطر ایک آنطر کا مطلب ہوتا ہے ایک کو چھوڑ کر وہ بھی لکھئے ایک کو چھوڑ کر ایک کو چھوڑ کر یہ ایک دم یاد اٹھے کا چیز ہوگا ہے ایک آنطر پرتیک alternate surface ایک آنطر یعنی ایک کو چھوڑ کر بپلیت سطح ہوتے ہیں بس یہ ایک برہماستر یاد کر لیجئے اس میں اور پوری ڈائس آپ کے قبضے میں آنا شروع ہو جائے گا یہ برہماستر ہو گیا جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ close dice میں آپ کو میں نے ایک concept دیا تھا کہ پرتیک سطح ایک دوسرے کا opposite ہوتا ہے آپ کو بتایا تھے نا کہ جو پڑوسی سطح ہوتا ہے وہ بپلیت سطح نہیں ہوتا ہے بس وہی چیز ایک دیکھتے ہیں یہ کہ یہاں یاد رکھے گا کہ every alternate surface is an opposite surface پرتیک alternate surface ایک آنطر ایک کو چھوڑ کر بپلیت ہوتے ہیں ٹھیک یہ ہی ہوا ایک کا بپلیت ہو گیا چار دو کا بپلیت پانچ ہو گیا پانچ کا بپلیت چھے نہیں ہوگا اس نے نہیں ہوگا کیونکہ already ہم پانچ لے چکے ہیں آپ بچ کون رہا ہے میرا چار تو چار کا بپلیت کون ہو گا تین وہ دیکھ کر لیجئے گا کون آپ کا بچا ہوا ہے اس کے ادھار پر یہ نکال جیسے گا اچھی طرح سے ہو گیا پھر سے ایک پر آپ کو کر دیتے ہیں so that little bit of confusion نہ کریے گا ایک کا بپلیت چار دو کا بپلیت پانچ اور تین کا بپلیت آپ کے پاس بچ کون رہا ہے جو بچے گا اس کو ڈال دیجئے چار بچ رہا ہے ایک کا چار ہوگا تین تین کا چھے ہو جائے گا آپ ایسا کی ضرور کی ہے آپ کو ایک اور اس کے لیے ایک ایزامپل لے لیتے ہیں چونکہ ہم کو لگتا ہے کہ تھوڑے سمجھانے کے سامنے میں میں نے تھوڑے جو فیگر ہیں اس کو اور ہم تھوڑے ایسوز نہ ہو اور یہ نمبر کو ہم پھر لکھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہوگا سوڑاٹ کی الٹرنیٹ سرفیس آپ کا کھلیر ہو جائے کچھ کوشن آپ کو اس میں ٹف کوشن بھی کرائیں گے سوڑاٹ کی آپ سرفیس رہتے ہوئے بھی اس کو نہیں لی لیں گے یہ دونوں کنسیپٹر سکتا ہے آپ رائٹ ڈالن کریں گے چھاڑ گن پہلا اوپن ڈائز پر لکھلی جیگا کہ پرتے ایک الٹرنیٹ سرفیس یا ایک آمتر ایک کو چھوٹر بھی پریتھ ہوتے ہیں اور یہاں لکھ لیجیے گا کہ کوشن کا پٹن کیسا ہوتا ہے اب ایک آپ کو ٹائز بنا دیتے ہیں یہ ایک کھلا پاسا ہوتا ہے یہ کئی پرکار کے ہو سکتے ہیں میں آپ کو کئی بار بتا رہا ہوں کہ یہ پاسا کئی پرکار کا ہو سکتا ہے یہ بانت ایک دو تین چار زیادہ ہو گیا ایک دو تین چار پانچ اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تب یہ ہو جائے گا ایک دو تین چار پانچ آپ کیسے پکڑیں گے سب سے پہلے important بات ہے آپ پکڑیے گا کیسے وہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں یہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ پکڑیں گے کیسے simply آپ count کر لیجے گا ایک دو تین چار پانچ آپ کو simply کیا کر لینا ہے count لینا پہلے ہم اس میں جارا سا لیگ لیتے ہیں 3 6 1 ہے میرے پاس question 1 3 5 اس میں numbering جو ہے ہم تھوڑا سا jig jagging کر کے لیگ دیئے تھے اس لئے ہو سکتا کہ وہ تھوڑا پہلا والا question اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا اس لئے میں نے پھر ایک سیکن questions لے لیا اس سے اب آپ بہت اچھا طرح سے سمجھ دیں گے تو سب سے پہلے تھا کہ open dice ہے بھائی دائس میرا کھولا ہوا ہے اس کھولے ہوئے دائس پر بیبین پرکار کے نمبر میرے انکت کیے ہوئے ہیں اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ سر جب ہم اس کو بند کریں گے question یہی کہہ رہا ہے کہ ایک سنام کا ایک open dice ہے اب اس کو ہم کو بند کرنا ہے تو کون سا چتر اس میں آپ کو پراؤپت ہوگا ٹھیک ہے نا ہم نے بھی جس پڑھا ہے کہ پرتیک ایک آنٹر یعنی کہ ایک کو چھوڑ کر انگلیس میں alternate surface بپریت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سویکچھا سے بپریت نکال لیجئے دو کا بپریت کون ہوگا چاہ تو دو کا بپریت ہم کیا کر لیں گے چاہ ہو گیا دو کا بپریت چاہ پھر تین کا بپریت کون ہوگا پانچ ہوگا تو تین کا بپریت ہم لو کیا کر لیں گے پانچ اب میرے پاس بچہ کیا پڑوسی ستا ہوگا تین اور چار کیا ہوں گے تو پڑوسی ستا ہوگا چار اور پانچ کیا ہوں گے تو پڑوسی ستا ہوگا پانچ اور چھے کیا ہوں گے تو پڑوسی ستا ہوگا اب ان سے کیا ہوتا ہے آپ کو یہ پرس्ण ڈالے ہوئے رہتے ہیں options میں آپ کو Code مرحبا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور چھے یہاں پر بپریت ستا ہے لیکن ایک اور چھے کو یہاں پہ پڑوسی ستح دکھا رہا ہے آپ کو سیدھے پہلا کام وہی کرنا ہے ایک اور چھے وہاں بپریت ہے لیکن ایک اور چھے کو یہاں پڑوسی دکھا رہا ہے تو پہلے ہی ہم پریویس کلاس میں آپ کو پڑھا چکے ہیں چھاتگن کی جتنے بھی ستح دکھائی دے رہی ہوتی ہے وہ سبھی کے سبھی پڑوسی ستح ہوتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی اس میں کہیں بھی کنفیوزن ہو اور اگر آپ دائریک میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بالکل یہ ویڈیو نہ دیکھیں پیچھے کا میرا جو پڑھا ہوا ویڈیو ہے اس کو پہلے پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ پہنچیے گا چونکہ یہاں پر ایک اور چھے پڑوسی دکھا گیا ہے جبکہ کوشن جو دیا گیا ہے اس میں ایک اور چھے بپریت ستح ہے چھاتگن آتا ہیے پاسا کا نرمان نہیں ہو پائے گا آگے کیوں بڑھتے ہیں ایک تین پانچ پہ دیکھیں تین اور پانچ میرا کیا ہے بپریت ہے لیکن یہاں پر اس کو پڑوسی میں دکھا رہا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو دکھائی دیتی ہے ستح وہ میری پڑوسی ستح ہوتی ارثات یہ بھی نہیں ہوگا اگلے پاسنے کے پاس سلتے ہیں دو چھے اور چار دیکھیں دو اور چار یہاں پر میرا بپریت ستح ہے چھاتگن جبکہ یہاں پر دو اور چار کو پڑوسی ستح دکھا رہا ہے ارثات یہ بھی غلط ہوا ہے یہاں پر ایک تین چار اب آپ دیکھ لیجے نہ تو ایک اور چار کہیں پر اپوزیٹ ہیں نہ تو ایک اور تین کہیں پر اپوزیٹ ہیں نہ تو تین اور چار اس میں کوئی بھی ستح ایک دوسرے کا اپوزیٹ نہیں ہے یہ سبھی جو نمبس ہیں یہ سبھی کے سبھی پڑوسی ہیں اس لئے کریکٹ انسل میرا کون ہو گیا چار آئیے کئی پرکار کے پرسن آنکھ کو کرواتے ہیں سو جائے چیکٹر پوری طرح سے ہانڈی ہو جائے لیکن اس ہانڈی کرنے سے پہلے سب سے امپورٹن جو بات ہے کہ سمپلی کوشن کو سمجھئے کہ کھولا پاسہ جو اپن ڈائز ہوتا ہے اس میں پرتیک ایک آلٹرنیٹ سرفیس ہوتا ہے پرتیک ایک آنتر ستح جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے بھی پریت ہوتے ہیں اس کھولے پاسے پر دو کا بھی پریت چار ہوگا تین کا بھی پریت پانچ ہوگا اب بچہ کیا آپ کے پاس ایک کا بھی پریت کیا ہوگا چھے تو یہاں پہ اگر تھوڑا بہت کنفیوزن بھی ہو آپ کو کہ سر یہ ایدھر لکھا ہوا تھا یہ ایدھر لکھا ہوا تھا تو بچ جو بچ جاتا ہے جیسے یہ اس کا یہ لے لیا یہ یہ لے لیا تو جو بچہ کیا یہ دنوں کو اپوزٹ کر دیجے گا اس کے بات پھر کنسپٹ لکھائیے گا کہ پلوسی ستح کبھی بپریت نہیں ہوتے ہیں بس سیم کہانی اپنے لیکھ لیجے گا کہ بپریت ستح کبھی پلوسی نہیں ہوتا اب سیمپلی وہاں بنانے کے بعد ایک چھے تو آپ دیکھ لیجے ایک اور چھے اپ کا واہاں اپوزٹ دکھا رہا ہے یہاں پہ اپوزٹ ہے کھولے پاسا میں اپوزٹ ہے یہاں پڑوسی دکھا رہا ہے نئی بان پائے گا پھر دیکھئے گا ایک تین پاچ آپ دیکھ رہے ہیں تین اور پاچ وہاں بپریت دکھا رہا ہے یہاں پڑوسی دکھا رہا ہے نئی بنے گا دو چھے چار آپ دیکھ رہے ہیں دو اور چار وہاں بپریت ہے یہاں پڑوسی دکھا رہے ہیں نئی بنے گا اس پاس میں کوئی بھی بپریت ستہ نہیں ہے ایک دوسرے کا ارثات یہ پڑوسی ستہ لے کر کے پوری طرح سے پرسنوں کا نرمان کر دے گا چھاتگن ہم امید کرتے ہیں کہ بہت بہت اچھی طرح سے اوپن ڈائس آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے گھوسے ہوئے کنسپٹ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوں گے آئیے آپ کو کئی پرکار کے پرسنوں پر آپ کو لے کر کے چلتے ہیں سو دیکھ کے چپٹر پوری طرح سے آپ کو ہینڈی ہو جائے آئیے آگے کیورنے کے چلتے ہیں اگلے پرسنوں پر ہے چھاتگن اور اس پرسنوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے اس پرکار سے ایک اوپن ڈائس آپ کو دیا ہوا ہے اور اس سے ریلیٹر آپ کو چار پاسا دیئے گئے ہیں کچھ نہیں کرنا ہے سب سے پہلے اپنا بپریت ستہ جو گیاد کرتے ہیں وہ گیاد کر لیجئے چلی پتائیے ر کا بپریت کون ہو جائے گا ایک کو چھڑ کر کے ان تو اس کو بگل میں لیکھ لیا وہ بہت پے کرتا ہے بنانے میں ر کا ان ہو گیا کیوں کا اوپوزٹ کون ہوگا اے ہوگا تو اوپوزٹ ہو گیا او اور بچا کیا ایم پی تو ایم کا اوپوزٹ ہو گیا آپ کا پی تو اس پرکار سے چھاتگن ہم نے تینوں جو ہے اوپوزٹ سرفیس گیاد کر لیے آپ چلیے آگے چلتے ہیں یہاں پر آر اور این ایک دوسری کا بپریت ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ آر اور این بپریت نہ ہو کر کہ ایک دوسری کا پڑوسی ہے وہاں پر بپریت ہے یہاں پر پڑوسی ہے یہ کبھی ہو سکتا ہے کیا آر اور این کبھی پڑوسی ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کیونکہ آر اور این تو بپریت ہے پر اس میں کنونسار پہنا جاتا رہا آر کیو پی آپ دیکھ لیجئے R, Q, P اچھا سا دیکھ لینا ہے مجھے رکھ رہا ہے بن جائے گا کوئی کسی کا R کا بپریت P نہیں ہے Q کا بپریت O ہے M کا بپریت P ہے بن گیا انصار آگیا ہے آگے آپ کو چیک کر کے بطا دیتے ہیں Q and O دیکھ لیجے Q کا بپریت کون ہے O ہے یہاں پلوسی دیکھا رہا ہے یہاں پر P, Q, M تو P, Q, M دیکھ لیجے P اور M یہاں پر بپریت ہے یہاں پر پڑوسی دیکھا رہا تھا یہ بھی نہیں بنے گا تو کریکٹ انصار کون ہوگیا آپ کا دو ہم امید کرتے ہیں کہ پرسنہ بہت اچھا سے سیکھ گیا ہوں گے open pass آنے کچھ بھی نہیں ہے آئیے اب آپ کو کچھ اس کے difficult label پر لے کر کے چلتے ہیں جہاں تھوڑی سمجھ سے آپ کو create ہو سکتی ہے ویسے پرسنہ کو بنانے کا پریاس کرتے ہیں آئیے آگے کیوں لے کر کے چلتے ہیں چھتکن number اور alphabet کو چھوڑ کر کے یا symbol کو چھوڑ کر کے اور بھی کئی پرکار کے پرسنے ایسے میں set up ہوتے ہیں ویسے پرسنوں کبھی ہم سب یہاں پہ ادھین کر لے تو وہ بہت بہت اچھا ہوتا ہے دیکھیں اب اس اپرا سکر پر دیکھ لیجئے کہانی آپ کا کیا بیان کر رہا ہے اپنے آپ سیکھ جائیے دیکھ لیا سب سے پہلے اپنا opposite نکال لیجئے جلدی جلدی چھلیے اس کا opposite کون ہوگا یہ ہوگا تو یہ بھلا کا opposite یہ بھلا سٹا ہوگا جہاں پر یہ لکھا ہوگا اس کو دینے کی اپنا ضرورت نہیں یہ opposite یہ کلر پورا کیا ہوا ہے یہ دھیان دیجئے تھوڑا سا ٹھیک ہے نا یہ نکل گیا opposite اب آئیے یہاں پہ اس بلینک باکس کا opposite یہ ہوگا تو بلینک باکس کا opposite ہوگیا ٹھینگل اب میرے پاس بچ کیا رہا ہے ایک بندو اور یہ یہ ولا پھر ایک بلینک باکس کا opposite ہوگیا بندو یہی نہ ہوگیا یہ دونوں تو لے نہیں سکتے تھے اب دیکھئے جہاں پر بلینک باکس ہوتا ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں دیکھیں بہت اچھا کوششن ہے کہ جو بلینک باکس آپ دیکھ رہے یہ بلینک باکس ہے یہ بلینک باکس ہے ان دونوں بلینک باکس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے جب دونوں بلینک باکس پہ کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے تو کوششن یہی اٹھ رہا ہے کہ ہم کون سا بلینک باکس سمجھیں گے آپ کو کیسے پتا ہوگا جیسے سپوز کیجئے کہ یہ دونوں لیا ہوا ہے چلیے اس میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں سر ایک اٹھ رہے ہوگا یک اٹھ رہے ہوگا لیکن کون والا یہ ہے کون والا یہ ہے یہ تو ایم پاسیبل ہے بتا پانا اس میں ایک ہی یوش کے بتا یہ تو کون والا بلینک باکس ہے یہ والا ہے نہیں بتایا جا ساں تاہیٹ کل مواجی باکس اس بات کا بیشے سرور سے کھال رکھئے گا کہ ان دی کے کئیس آف بلینک باکس ویچ بلینک باکس is used in the questions it cannot be it cannot be told so that's why the questions would be the very very important آئیے چلتے ہیں پالیڈائز کے اور ہم چلتے ہیں کہتا ہے یہ اسی کو آپ لے لیجے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دونوں جو ہے آپ کا یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا یہ بنا رہا ہے ہم لوگ اپوزٹ نکال چکے ہیں اس کا اپوزٹ یہ ہوگا اس کا اپوزٹ ٹرائنگل ہوگا اور اب میرے پاس بچ کیا رہا تھا اس کا اپوزٹ یہ ہوگا ہم نے اپوزٹ نکال دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اور یہ نسٹی طرف سے پڑوسی ہوں گے پہلے یہ دیکھ لیجئے یہ اور یہ بھی پڑوسی ہیں اور یہ اور یہ بھی پڑوسی ہیں ہے کی نہیں ہے بتائیے یہ سوچنے والی بات ہے یہ دونوں آپس میں پڑوسی ہیں یہ ستا آپ کو سوچنے پھر وہی چیز اٹھ رہا ہے کہ یہ کھالی زگا جو ہے کھالی بلینکس والا جو ہے یہ کسی کے ساتھ پڑوسی تو نہیں بن رہا ہے یہ آپ چیک کر لیجئے کہیں کسی کے ساتھ یہ پڑوسی نہیں بنا رہا ہے یہ ٹرائنگل کے ساتھ پڑوسی بنا رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ یہ پڑوسی نہیں بناتا ہے تو اگر ہم یہ اور یہ لے لے یہ اور یہ تو یہ اور یہ پروسی ہیں سlichkeit یہ اور یہ پروسی رہی ہے یہ اور یہ بھی پروسی ہوتے ہیں یہ اور یہ بھی پروسی ہوتے ہیں تو ایچہ آعلی سے نکل گیا 49 مطلب کہنے کہا جاتا کہ کوئی کنٹو پرنٹو والا اس کوئشن میں کہیں کچھ بستہ ہی نہیں ہے تو ایزی سے نکل گیا ٹھائی ہے نا اور دیکھتے ہوں اپسوہ ایک سیدھیک نکل سکتا اس میں کیا ہے اب دیکھیں یہ والا آپ دیکھ لیجیے یہ اور یہ سامنے ہی دیکھ رہا ہے کہ دونوں بپریت ہیں اور یہاں پر پڑوسی دے رہا ہے تو سیدھے اس کو کلوچ کر دیجئے ایک دم پھر جائیں یہ تیسری نمبر پر آ چلتے ہیں چلیے آپ دیکھیں یہ بلینک اور یہ یہ بلینک اور یہ یہاں پر ایک دوسرے کا یہ بپریت ہے اور یہاں پر اس کو پڑوسی میں دکھا رہا ہے اچھا پھر آپ نے ہی کہیے گا کہ سر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو آپ بنائے ہیں یہ یہی لیا ہوگا یہ بھی تو لے سکتا ہے exactly یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو blank اور اس کو جو ہے پرسنے ہم اس کو opposite دکھا رہے ہیں اس کو اور اس کو یہ دونوں opposite ہے ہم اس کو کیسے سمجھے کہ یہ والا جو ہے یہ والا اٹھا کے دیا ہے یہ کیوں نہیں دیا ہے تو آپ کو اس میں رکھنے نہ ہوتا آپ کنفرم نہیں کہا سکتے ہیں اس بات کو آپ دھیان رکھے گا کون اٹھایا یہ کہیں بھی کبھی بھی نہیں بتا جا سکتا ہے پھر اگلا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کلر اور یہ تو کلر اور یہ تو یہاں پر آپ کا بھی پریت ہے یہاں پر آپ کو پڑو سے بیتھا رہا ہے so only one is possible my dear friends and that is the very very nice question I can say اچھی طرح سے سمجھ لیجے کہیں کوئی دکھت ہے تو میرے پاسنل واٹسپ پہ آپ کامیٹ کر دیجئے گا ہم بتا دیں گے نمبر ایک دم آتے رہتا ہے اس میں 7635023458 is my پاسنل واٹسپ نمبر جس پر آپ میرے سے consult ہو سکتے ہیں کوئی بھی سمجھ سے ہونے پر آپ اس میں پاسنلی بات کر سکتے ہیں یہ اس کی پوری سٹوری لائن تھی جس کو ہم نے بیان کرنے کا پریاس کیا ہے آئیے اسی پر کر کے اور ایک دو کوشن آپ کو کراتے ہیں so that کی open desk پر آپ کو کمان اچھا سے ہو سا ہے چھتکن اس پر سلوکو آپ دیکھئے کیول دو ایسے سرفے سے جہاں پر آپ کو کچھ بھی نوٹڈ کیا گیا ہے ایک میں وندو ہے ایک میں غلط سرفے سے باقی سارا بلانگ ہے اور آپ یاد رکھے گا میں آپ کو کئی بار کہتے آ رہا ہوں کس بلانگ کو لیا ہے یہ آپ ڈیسائٹ نہیں کر سکتے ہیں چلیئے اپوزٹ جلد جلد لے لیتے ہیں اس بلانگ کو اپوزٹ یہ بلانگ اس بلانگ کو اپوزٹ اس بلانگ کو اپوزٹ یہ بلانگ ہو گیا اس کا ابھی ڈیسائٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ لے لیتے ہیں اس بلانگ کو اپوزٹ یہ بلانگ اس بلانک کا اپوزٹ یہ بلانک الٹرنیٹ سرخیس رول کے اندار پہ اور اس کا اپوزٹ یہ ہو گیا اس کا اپوزٹ کلر والا بس تو یہی نہ نکلا ہوں لوگ کا جو نکلا نکال دیئے الٹرنیٹ سرخیس کے رول سے کہانی کر رہا ہوں گیا اب ہم کو سیٹ کرنا ہے آپ دیکھ لیجے سب سے پہلے دیکھ لیجے یہ بندو اور یہ کہانی دیکھ لیجے یہ بندو اور یہ کہانی یہی پہ کلوز ہو گیا وہ دونوں اپوزٹ ہے یہاں پر یہ دکھا رہا ہے دکھا رہا ہے نا آگے چلتے ہیں اس کی باتیں کرتے ہیں دیکھ لیجے دونوں بلانک کو یہاں پر دونوں بلانک جو ہے یہاں پر دکھا رہا ہے یہ دونوں میں کون بلانک اپوزٹ یہاں دونوں اپوزٹ دکھا رہا ہے اور یہاں خوب مزے میں جو ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے کیا پڑوسی ٹھیک ہے نا آپ دیکھ لیے یعنی کہانی ختم ہو گیا اس کا بھی کہانی ختم ہو گیا کہ یہ دونوں بلانک دیکھیں اس میں یہ بھی بات ہے اور ایک چیز گوھر کریے یہ دونوں بھی بلانک ہے اور یہ دونوں بلانک پڑوسی ہے اور یہ بھی پڑوسی ہے اگر دیکھ لیں گے آپس نہیں ملے گا تو آپ کو اس کو مارنا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس آپس نہیں بچے گا تو آپ دیکھ لیجئے یہ دونوں یہ تو ڈائریکٹ ہے دیکھ لیجئے بندو اور کلر تو یہاں opposite یہ تو کہانی ختم ہو گیا پھر یہاں بھی ہوئی ہے بندو اور یہ وہاں opposite کوئی بھی نہیں بنا تو ایسا تو نہیں ہوگا چاری option دیکھا ہے اب جب ایسی استثیتی پیدا ہو جائے کہ کوئی نہ بننے لگے تب پھر آپ یہاں پہ جائیے گا اور یہ گیس کریے گا کہ سر دیکھیں یہ بلانک اور یہ بلانک تو opposite ہے یہ بلانک اور یہ بلانک تو opposite ہے لیکن یہ دونوں تو پڑوسی ہے نا سید تو یہ دونوں تو پڑوسی ہے ہی question میں اس کے بعد یہ والا اور یہ پڑوسی ہے نا یہ اور یہ پڑوسی ہے نا تو بالکل یہ والا اور یہ والا پڑوسی ہے اس لئے ہاں پہ نمبر دو آسانی سے نکل لائے گا چھاتکن تو کب کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے open touch کے respect میں یہ بہت اچھا سے آپ کو بتا دیا گیا چھاتکن ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے پرسنوں کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے ایک چیز اور دھیان میں رکھے گا کہ surface ضرور سے ضرور count کر لیجے گا without surface counting کیے گئے آپ ایسے پرسنوں کو نہیں بنا پائیں گے اس سے نسچت روپ سے آپ کو یہ صلاح دی جاتی ہے کہ جو open dice ہوتا ہے اس پر surface counting آپ کے لئے بہت معنی رکھتی ہے چھے surface دیا ہو کہ نہیں کبھی کبھی کوششن میں کیا کرتا ہے جسے دیکھیں آپ کو ایک کوششن اس میں کر کے دکھاتے ہیں یعنی وہ بنا لیجئے خود بھی کوئی دکت نہیں ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کتنا surface ہے ایک دو تین چار پانچ آپ دیکھیں کیا کیا ہے اوپر میں ایسے کر دیا ہے ایسے کر دیا ہے ایسے اور ایسے ٹھیک ہے آپ دماغ لگائیے تو چھے surface ہو رہا ہے بلکل ہو رہا دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ہو گیا اور ایک جو surface میرا بچ رہا تھا ایک جو surface بچا ہے اس کو اس پرکار سے cross کر کے دیکھیں چارٹ ہو ایک دو تین چار سب میں چپکا دیا تو بلکل گھا رہیے گا نہیں اور اسی کے ادھار پر اپنا opposite نکال لیجے دیکھ لیجے اس میں opposite کون ہو گیا چلیے کچھ لے لیتے ہیں اس میں ایک ٹھوکو کلر کر دیتے ہیں ایک ٹھوکو کلر کر دیتے ہیں کلر کر دیے ہو گیا دیکھیں اس بلانگ کا اپوزیٹ کون ہو گیا یہ بلانگ یہ بلانگ اور یہ بلانگ اپوزیٹ ہو گیا ہے یہ بلانگ اور یہ بلانگ کا اپوزیٹ ہو گیا ہے اور اس کا اپوزیٹ کون ہوا اس کا اپر جھوڑ ہو گیا ایک دو تیر چار یہ والا اپوزیٹ ہو گیا یعنی کہ ایک اس کا اپوزیٹ ہو گیا آپ کا یہ والا جس میں ایک پارٹ کیا کیا ہوا کلر کلر کہیں بھی کیا رہے گا اسے دھبرائیے گا مہتورا جیسے کلر دیکھیں یہاں پر ہے یہ کلر یہاں چلا گیا یہ یہاں آگیا ہے یہ یہاں آگیا ہے تو اسے بلکل مہتر آگیا کلر دیکھیں جب پاسا کو آپ بند کریے گا تو کلر ایک جگہ تھوڑی رہے گا وہ تو ادھر ادھر موف کرے گا تو وہاں دیماغ نہیں لگا نہ ہوتا کیونکہ وہاں دیماغ لگائیے گا تو پھر آپ کو پرسن میں سمجھنے میں تھوڑی بھی اقتر ہوگی تو ہم امید کرتے ہیں چھاتگن کی اپنے ڈائس پر آپ کا بہت جب ادرس طرح سے کمانڈ ہو گیا ہوگا تو آج سی کلاس ہم سب یہیں پہ سمات کریں گے اس امید کے ساتھ میں کی ڈائس کا پاسا کا پورا چٹر میرا کلوز ہو گیا پی ڈائس فائل اٹیچ کرتے رہے ہیں اگزامپل کے روپ میں آپ اپنے اگزامپل بناتے رہے گا یا کسی بھی بک کا سہرہ لے لیجئے اگر پی ڈائس نہیں بھی اٹیچ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں کوئی بھی ایک کتاب کھئی دیجئے اور اب بہت منو یوگ سے پاندھان سلوک کر دیجئے چھاتگن ہے نا انٹی پی سی کی پریشہیں بہت ہی قریب ہیں ریلوے کی پریشہیں بہت قریب ہیں جدو سے جدو پیٹھیں گے چلیے تب تک لئے خدا حافظ سبب خیر بابائی